دل پہ زکم کھاتے ہیں اور نمسکراتے ہیں تو فائنلی جبین نوٹیال کے اس سال کے تیسرے سانگ کی بھی ہوئی اوفیشیل اناؤنسمنٹ اس دن کیا جائے گا یہ سانگ ریلیز جانیے پوری اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں جہاں دوستو جبین نوٹیال نے اس سال کی سروا سے تین جبردست سانگ کی اناؤنسمنٹ کی تھی جس میں سے پہلا سانگ میری طرح جسے چودہ جنوری دو ہزار بائس کو ریلیز کر دیا گیا ہے یہ سانگ سبھی کو کافی پسند آیا تو وہیں آج کے دن جبین نوٹیال کا دوسرا سانگ بھی ریلیز کر دیا گیا ہے اوہ آسمہ والے جس میں ہمیں پہلی بار جبین نوٹیال کے ساتھ نیہا خان دیکھنے کو مل رہی ہے یہ سانگ بھی لوگوں کو کافی پسند آ رہا ہے تو وہیں اس سانگ کے بعد جبین نوٹیال اپنا تیسرا سانگ بھی بہت جل دے کر آنے والے ہیں جس سانگ کا ٹائٹل دل پہ جخم رکھا گیا ہے جس کا آج کے دن ایک آئیڈیو ٹیزر بھی آؤٹ کر دیا گیا ہے تو آج اس ویڈیو میں اس سانگ سے جڑی ساری اپ ڈیٹ آپ کو دینے والے ہیں کہ آخر کب تک دیکھنے کو ملے گا یہ سانگ کس نے لکھے ہے سانگ کی لیرکس اور کس نے دیا ہے میوزک اور فائنلی یہ سانگ ایک ریمیک سانگ ہوگا یا اوریجنل سانگ تو ان سبھی باتوں کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر کے ان تک جرور دیکھیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کے دن جبین کے تیسرے سانگ کا آئیڈیو ٹیزر ریلیس کر دیا گیا ہے تو وہیں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سانگ میں ہمیں گرمی چودھری نجر آئیں گے ساتھی ان کے کسی کا کپور اور ارجن بجلانی بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے جیہا دوستو پہلی بار یہ تینوں کلکار ہمیں ایک ہی میوزک ویڈیو میں نجر آنے والے ہیں حالانکہ سانگ میں ہمیں صرف جبین نوٹیال کی آواز سننے کو ملے گی وہ فیچر کرتے ہوئے نہیں نجر آئیں گے تو وہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سانگ بھی ایک ریمیک سانگ رہنے والا ہے سال 1996 میں آئی مووی جیت کا سانگ دل کا کیا کرے صاحب کا ریمیک ورجن ہوگا جسے اب جبین نوٹیال نے اپنی شاندار آواز میں گیا ہے تو وہیں سانگ کی لیرکس لکھے ہیں منوج منتصر نے میوزک دیا ہے روچک کوہلی نے جو کی کافی بہترین سانگ رہنے والا ہے اس سانگ کی شوٹنگ نیپال کی حسین وادیوں میں کی گئی ہے بات آتی ہے دوستو اس سانگ کی ریلیز ڈیٹ کی تو اس سانگ کو 28 جنوری 2022 کو ریلیز کر دیا جائے گا تیس ریج کے اوفیشیل یوٹیوب چینل پہ تو دوستو آپ کتنا ایکسائٹڈ ہے جبین نوٹیال کے تیسرے سانگ دل پہ جخم کو سننے اور دیکھنے کے لیے کمنٹ میں جرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسے چٹ پٹے گوسیپ نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چنل گوسیپالا کو سسکرائب بھی کر لیں